ویراستی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں ناصر علی اس وقت میں بھاچپا کاریالی کے باہر ہوں جہاں آج رویندر رینا جی جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں کچھ ایشوز کو اُبھارنے کی کوشش کریں گے آپ کو یاد دلا دے کہ یہ پریس کانفرنس اس وقت ہو رہی ہے جب بھارت جوڑو یاترہ کو جمع کشمیر میں داخل ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے کیا کچھ ہے اس پریس کانفرنس میں آئیے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سبھی میڈیا کے مطروں کا بھارت یہ جنتہ پارٹی کاریالے میں ہار دیکھ سواگت ہے ساتھیو جیسا کی ہم سب جانتے ہیں شری راحل گاندھی جی آج کل یاترہ پر نکلے ہیں اور اپنی یاترہ کے سندر میں وہ جمع کشمیر میں بھی آنے والے ہیں جمع کشمیر کی جنتہ شری راحل گاندھی جی سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہے جس کے جواب شری راحل گاندھی جی کو دینے ہوں گے شری راحل گاندھی جی کو بتانا ہوگا کہ بھارت کے بھی بھاجن کے لیے کون جمعیوار ہے انیس سو سنتالیس میں جب دیش کا بھی بھاجن ہوا تو ستہ کے لالچ میں کس نے کس خاندان نے بھارت کے بھی بھاجن کی انومتی دی تھی اور شری راحل گاندھی جی کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کیا کارن تھے کہ شری راحل گاندھی جی کے خاندان کے نیتاؤں نے جمع کشمیر کے لیے الگ سے کانون الگ سے جھنڈا اور الگ سے یہاں پردان منتری کی انومتی دی ایک دیش میں ایک کانون ہوتا ہے ایک دیش میں ایک جھنڈا ہوتا ہے ہر ایک دیش میں ایک پردان منتری ہوتا ہے لیکن کیا کارن تھے کہ شری راحل گاندھی جی کے خاندان کے نیتاؤں نے جن کا وہ مہمہ منڈب کرتے ہیں انہوں نے دیش کی آزادی کے بعد جمع کشمیر میں الگ سے کانون دیا کیا کارن تھے کہ راحل گاندھی جی کے خاندان نے جمع کشمیر میں الگ سے جھنڈا دیا اور کیا کارن تھے کہ جمع کشمیر کے اندر راحل گاندھی جی کے خاندان نے الگ سے پردان منتری دیا کیا کارن تھے کہ جمع کشمیر میں پرمٹ سسٹم دیا گیا بھارتیہ جنسنگ اور بھارتیہ جنسنگ کے سنستاپک ادھیاکش سورگیہ شامہ پرساد مکھر جی جی نے اور بھارتیہ جنسنگ کے کارکرتاؤں نے سنگھرش کر کے بلیدان نہ دیا ہوتا اور آج راحل گاندھی جی بھی جمع کشمیر آتے ہیں تو ان کو بھی پرمٹ کی جرورت پڑتی پرمٹ ایک پرکار سے پاسپورٹ جیسے دوسرے دیش میں جانے کے لیے بنانے کی جرورت پڑتی ہے اسی پرکار کی ووستہ جمع کشمیر سے باہر جانے کے لیے اور جمع کشمیر میں آنے کے لیے راحل گاندھی جی کے خاندان کے نیتاؤں نے پنڈی جواللہ نیرو جی نے جمع کشمیر میں پرمٹ سسٹم لگایا تھا آج بھارتیہ جنسنگ کے کارکرتاؤں کے بلیدان کے کارن وہ پرمٹ سسٹم ختم ہوا تو راحل گاندھی بینا کسی روک ٹوک بینا کسی رکاوٹ وہ جمع کشمیر میں آ رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھارتیہ جنسنگ کے نیتاؤں کا کارکرتاؤں کا بلیدان آج شری راحل گاندھی جی 26 جنوری کو شری نگر میں تیرنگا جھنڈا لہرانے کی بات کرتے ہیں آج تو وہ تیرنگا جھنڈا لہرانے کی بات کرتے ہیں پرنتو شری راحل گاندھی جی کو جواب دینا پڑے گا کیا کارکتا تھا کہ تیرنگے کے علاوہ ان کے خاندان کے نیتاؤں جنہوں نے دیش پر راج کیا انہوں نے جمع کشمیر میں ستر سال الگ سے یہاں جھنڈا دے کے رکھا الگ سے کانون آج شری راحل گاندھی جی دیش کے کانون کی بات کرتے ہیں لیکن ستر سال شری راحل گاندھی جی کی پاتی نے جمع کشمیر کے اندر دیش کا کانون لاغو نہیں ہونے دیا شری راحل گاندھی جی کو ان سارے سوالوں کے جواب دینے پڑے گی شری راجیو گاندھی جی جو راحل گاندھی جی کے سورگی یہ پتہ جی تھے انہوں نے جب دیش کے اندر پنچائیتی راج لاغو کیا کیا کارن تھے کی چالیس برز تک دیش کے پارلیمنٹ میں پاس ہونے کے بابجود جمع کشمیر میں پنچائیتی راج ایکٹ سیونٹی تھرڈ اور سیونٹی فورت ایمنڈمنٹ کیوں لاغو نہیں کی گئی یہ جمع کشمیر کی جنتہ شری راحل گاندھی جی سے سوال پوچھتی ہے جمع کشمیر کی جنتہ شری راحل گاندھی جی سے سوال پوچھتی ہے کی کیا کارن تھے کی جمع کشمیر میں گجر اور بکروال سمودائے کے لوگوں کو ان کے حق نہیں دیے گئے پورے دیش میں گجر بکروال جو ایسٹی کے لوگ ہیں شیڈیول ٹرائبز ان کو پلٹیکل ریزرویشن تھی جمع کشمیر میں شری راحل گاندھی جی کی پارٹی اور شری راحل گاندھی جی کے خاندان کے لوگوں نے گجر اور بکروال لوگوں کے رائٹس ان کے عدھکاروں کا ہنن کیا کیا کارن تھے کہ شری راحل گاندھی جی کی پارٹی کانگریس پارٹی نے جمع کشمیر میں پہاڑی قبیلے کے لوگوں کو ان کے حق نہیں دیے اس کے کیا کارن تھے کیا کارن تھے کہ شری راحل گاندھی جی کی کانگریس پارٹی اور شری راحل جی کے خاندان کے نیتہ انہیں جمع کشمیر کے اندر دلت سماج کے لوگوں کو ان کے حق نہیں دیے محلاؤں کو جمع کشمیر کے اندر ستر سال کانگریس کی سرکاروں کے دوران ادھکار نہیں ملے پسچم پاکستان سے آئے وستاپت ڈاکٹر من موہن سنگھ جی تو دیش کے پردھان منتری بن گئے کیا کارن تھا کہ ستر ورش تک جمع کشمیر کے اندر رہنے والے پسچم پاکستان کے وستاپت ریفیوجیز کو یہاں جمع کشمیر میں ادھکار نہیں دیے گئے ان کو ناگرکتہ نہیں دی گئی ستر سال کانگریس کی حکومت کے دوران سری راہل گاندھی جی کو جواب دینا پڑے گا سری راہل گاندھی جی کو جواب دینا پڑے گا کہ جمع کشمیر کے اندر رہنے والے پاکستان کے کبجے والے جمع کشمیر سے انیس سو سنتالیس پینسٹھ اور اکتر میں جو وستاپت جو ریفیوجیز آئے کیوں ان کو اپنے حقوں کے لیے ستر سال دردر کی ٹھوکرے کھانی پڑی دردر بھٹک نہ پڑا جمع کشمیر کے اندر ہم سب کو جاند ہے کہ جب شریمان انراغ تھاکور جی کے نیترتم میں تیرنگا یاترہ جو کولکتہ سے شروع ہوئی تھی اور لال چوک میں تیرنگا بھہر آیا جانا تھا اس وقت دلی میں شری راحل گاندھی جی کی پارٹی کی سرکار تھی اور جمع کشمیر میں بھی شری راحل گاندھی جی کی پارٹی کے سہیوگ سے یہاں سرکار چل رہی تھی تیرنگا جھنڈا لے کر جمع کشمیر میں آئے شریمان انراغ تھاکور جی سورگی ارون جیٹلی جی سورگی شریمتی سشما سورا جی اور سورگی انت کمار جی کو اور ہزاروں بھارتی جنتہ پارٹی اور بھارتی جنتہ یوہ مورچہ کے کارکرتاؤں کو گرتار کر لیا گیا تھا جن کے ہاتھ میں تیرنگا جھنڈا تھا کیا کارن تھے کہ جن دیش بھگت یوہ مورچہ اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں کے ہاتھوں میں تیرنگے جھنڈے تھے ان کو کانگریس کی سرکار نے راہل گاندھی کی پارٹی کی سرکار نے گریفتار کر لیا ایسے دیش بھگت نوجوانوں کو سری راہل گاندھی جی کو جواب دینا پڑے گا سری راہل گاندھی جی کو جواب دینا پڑے گا کہ کیوں ستر سال جمہو کشمیر کے اندر دلت سماج ہو بالمی کی سماج ہو گرخہ سماج کے لوگ ہو انہیں کیوں پرتاریت کیا گیا ان کے ادھکاروں کا ہنن کیوں ہوا کیوں جمہو کشمیر کی ماتاؤں بہنوں یہاں کی بیٹیوں کو ادھکار نہیں ملے شریمتی سونیا گاندھی جی جو شری راہل گاندھی جی کی ماتاؤں شریح ہے وہ اٹلی سے ان کی شادی بھارت میں ہوتی ہے وہ بھارت کی ناغرک بن گئی لیکن ستر سال پسچم پاکستان کے وستاپیتوں کو ناغرکتہ کے ادھکاروں سے ونچت رکھا گیا کیونکہ وہ ہندوستانی تھے ان کے دل میں ہندوستان ہے شری راہل گاندھی جی کو ان سب سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے شری راہل گاندھی جی جو یاترہ کر رہے ہیں اس یاترہ کا نام تو انہوں نے بھارت جوڑو یاترہ کا نام دیا ہے لیکن شری راہل گاندھی جی کو جواب دینا پڑے گا کہ انیس سو سنتالیس میں دیش کیوں ٹوٹا اور شری راہل گاندھی جی کو جواب دینا پڑے گا یہاں دیش کا بھی بھاجن ہوا وہیں جمہو کشمیر کے اندر جو پیو کے پاکستان اوکوپیٹ جمہو کشمیر ہے جو آج بھی گیر قانونی طریقے سے پاکستان کے ناجائز قبضے میں ہے اور یونین ٹیریٹری آف لڈاک کا ایک بڑا بھاگ گلگت بلٹستان جو پاکستان کے ناجائز قبضے میں ہے اور اکسائی چن جو پوروی لڈاک کا حصہ ہے جو چائنہ کے غیر قانونی قبضے میں ہے یہ کس کے قارن جمہو کشمیر اور لڈاک کا بھی بھاجن ہوا کس کے قارن پاکستان نے جمہو کشمیر کے اور لڈاک کے ایک بڑے بھاگ پر قبضہ کیا اور کس پریوار اور کس پارٹی کی سرکار نے پوروی لڈاک کے اکسائی چن کو چائنہ کو دے دیا شری راحل گاندھی جی کو جواب دینے پڑے گی شریمان راحل گاندھی جی کو دیش سے معافی مانگنی پڑے گی جو کانگریس نے جمہو کشمیر کے اندر پچھلے ستر ورشوں میں بھارت ماتا کی پیٹ پر جو کھنجر گھوپا وہ کانگریس کے قارن ہوا شریر راحل گاندھی جی کی پارٹی اور شریر راحل گاندھی جی کے خاندان کے نیتاؤں کے قارن ہوا شریر راحل گاندھی جی کو جواب دینا پڑے گا کہ جمہو کشمیر کے اندر یہ آتنکواد کیسے پنپا آتنکوادیوں کے ساتھ آتنکی سنگٹھنوں کے ساتھ ہمدردی برتنے والی پارٹی کانگریس پارٹی آتنکوادیوں اور پاکستان کی مانسکتہ والے سنگٹھنوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا کام شریر راحل گاندھی جی کی پارٹی نے کیا اور جس کے چلدے لاکھوں بے گناہ لوگوں کو اس آتنکواد کی مار جھیلنی پڑی اور بے گناہ لوگوں کا قتل ہوا سریر راحل گاندھی جی کو اس کے لیے بھی دیش سے اور جمہو کشمیر کی جنتہ سے معافی مانگنی پڑے گی کانگریس پارٹی جب جب دلی کے اندر ستہ میں آئی اتھوہ جب جب کانگریس پارٹی کے سہیوک سے یا کانگریس پارٹی کی سرکار جمہو کشمیر کے اندر آئی کانگریس نے ہمیشہ دیش بھکت لوگوں کا اپمان کیا دیش بھکتوں کو پرطاند کیا آج شریر راحل گاندھی جی 26 جنوری کو لال چوک میں تیرنگا جھنڈا پھیرانے کی بات کر رہے ہیں شریر راحل گاندھی جی جب جب آپ کی سرکار دیش کے اندر اور جمہو کشمیر میں رہی جو دیش بھکت لال چوک میں تیرنگا جھنڈا لے کے جاتا تھا چاہے وہ جمہو کا تھا یا کشمیر کا تھا ہندو ہے یا مسلمان ہے یا سکھ ہے کانگریس پارٹی نے اور اس کی سرکار نے ان کو گرفتار کیا شریر راحل گاندھی جی کو دیش سے دیش بھکتوں سے اور جمہو کشمیر کی جنتہ سے معافی مانگنی پڑے گی جمہو کشمیر کے اندر بربادی کے منظر اگر کسی نہ لائے وہ شریر راحل گاندھی جی کی پارٹی اور شریر راحل گاندھی جی کے کاندان کے لوگ آج جب کیندر کے اندر نریندر موڈی صاحب کی سرکار آئی تو سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس تتھا سب کا پریاس اس مشن سے کام کرتے ہوئے موڈی جی نے ایک بھارت سریشت بھارت کا سنکلپ لیا اور پورے جمہو کشمیر میں سماج کے ہر ورگ کو انصاف دیا چاہے وہ جمہو کے دیش بھگت دوگرہ سماج کے لوگ ہوں جنہوں نے ہمیشہ سینے پر گولی کھائی لیکن تیرنگا جھنڈا بھلند رکھا کشمیر کے اندر رہنے والے دیش بھگت ہمارے کشمیری مسلمان بھائی وہن ہوں گوجر بکروال سمودائے کے لوگ ہوں پہاڑی قبیلے کے لوگ ہوں جمہو کشمیر کے اندر رہنے والے پسچم پاکستان کے وستاپیت ہوں پی او جے کے کے وستاپیت یا جو چھم کے وستاپیت ہوں دیوہ پٹالا کے وستاپیت ہوں اس کے ساتھ ساتھ گرکھا سماج والمی کی سماج دلک سماج جمہو کشمیر کے اندر مہلائیں ماتری شکتی سب کو آج اگر نیائے ملا ہے سب کو ان کے ادھیکار ملے ہے تو یہ موڈی سرکار نے دیئے ہے ہمارے دیش کے یشت سوی پردھان منتری شریمان نریندر موڈی صاحب نے جمہو کشمیر کے ہر ورگ کے ساتھ نیائے کیا ہے جمہو کشمیر کے اندر پنچائتوں کا سشکتی کرن ہوا جمہو کشمیر کے اندر گراس روٹ لیول پر ڈیموکریسی کو مضبوط کیا گیا تو بھارت یہ جنت پارٹی نے کیا سب کو ساتھ لے کر ایک سور میں ایک دشاہ میں قدم سے قدم ملا کر دیش کو مضبوطی سے اگر جوڑنے کا کام کیا تو ہمارے دیش کے یشت سوی پردھان منتری موڈی صاحب نے کیا اور اگر دیش کا بنتہ دھار کیا تو شری راہل گاندی جی کی کانگرس اور شری راہل گاندی جی کے خاندان کے لوگوں نے ان کے خاندان سے نکلے جو نیتار ہے انہوں نے دیش کا بنتہ دھار کیا شری راہل گاندی جی کو جب وہ اپنی یادرہ کے دھوران جمہو کشمیر آئے تو جمہو کشمیر کی جنتہ مان کرتی ہے کہ راہل گاندی جی کی پاٹی اور ان کے خاندان کے لوگوں نے جو جمہو کشمیر میں اتیاجار کیے پاپ کیے انیائی کیا انجسٹس کیا اس کے لیے اور جو بھارت ماتا کی پیٹھ میں کھنجر کھوپے گئے جو کانگرس کی سرکاروں کے دوران جمہو کشمیر میں دیش بھگت لوگوں کو پرتانت کیا گیا ہمارے راشتی دھوج ترنگے کا کانگرس کے نیتاؤں نے کانگرس کی سرکاروں نے جو اپمان کیا اس کے لیے شری راہل گاندی جی کو دیش سے جمہو کشمیر کی جنتہ سے مافی مانگنی چاہیے رہنہ جی آپ نے کہا کہ راہل گاندی کو مافی مانگنی چاہیے دیش اور جمہو کشمیر کے جنتہ سے لیکن حالی میں کچھ دن پہلے راہل گاندی نے کہا کہ سنگ اور بھارت جنتہ پارٹی میرے گروہ ہیں کیا گروہ کا یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ اپنے چیلے کو اچھے سے سمجھایا جا جو پاپ شری راہل گاندی جی کی کانگریس پارٹی نے اور شری راہل گاندی جی کے کاندان کے نیتاؤں نے جمہو کشمیر میں کیے وہ کبھی بھلائے نہیں جا سکتے یہ اکشم میں اپراد ہے اکشم میں پاپ شری راہل گاندی جی کی پارٹی کانگریس پارٹی اور شری راہل گاندی جی کے کاندان سے نکلے بڑے بڑے لوگ جو دیش کے پردان منتری رہے جو انہوں نے دیش بھکت لوگوں کو پرطارنائے اور یاطنائے دی اس کے لیے انہیں معافی مانگنی پڑے گی شری راہل گاندی جی کو معافی مانگنی پڑے گی کہ جمہو کشمیر کے مہاراجہ دھیراج ہری سنگھ بہادر جی کا اپمان راہل گاندی جی کے کاندان کے بڑے ان کے جو پوروچ پنڈی جواللال نیرو نے کیا مہاراجہ ہری سنگھ جی کے گناہگار جمہو کے جمہو کے دوگروں کے گناہگار اگر کوئی ہے وہ شری راہل گاندی جی کی پارٹی ہے کانگریس پارٹی اور شری راہل گاندی جی کے کاندان سے جو نیتا بنے بندے جواللال نیرو جنہوں نے ویلے کے بعد مہاراجہ ہری سنگھ جی کو جمہو کر کشمیر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر نکال دیا تھا وہ پنڈی جواللال نیرو انہوں نے یہ کوکرٹ کیا تھا پاپ کیا تھا بہت بڑا اپراد پنڈی جواللال نیرو جی نے اور کانگریس پارٹی نے کیا تھا کہ مہاراجہ ہری سنگھ بہادر جنہوں نے جمہو کشمیر کا ویلے بھارت میں کیا ان کو جمہو کشمیر سے باہر کس نے کیا تھا وہ پنڈی جواللال نیرو تھے اور شری راہل گاندی جی کو معافی مانگنی پڑے گی کہ جب اپنے ہاتھ میں ترنگا جھنڈا لے کر سورگیہ شامہ پرشاد مکھر جی صاحب جمہو کشمیر میں آئے تو دلی کے اندر کانگریس پارٹی کی سرکار تھی اور راہل گاندی جی کے کاندان کے بڑے نیتا پنڈی جواللال نیرو پردھان منتری تھے اس وقت سورگیہ شامہ پرشاد مکھر جی جی کو گرفتار کیا گیا لکھنپور میں ان کے ہاتھ میں ترنگا جھنڈا تھا اور سورگیہ شامہ پرشاد مکھر جی کی مرتیو جیل میں ہوئی تھی ایک ساجش کے طور پر سورگیہ شامہ پرشاد مکھر جی جی کی حتیہ کر دی گئی تھی اس کے لیے سری راہل گاندی جی کو پورے دیش سے معافی مانگنی پڑے گی راہل گاندی پڑے دیش سے راہل گاندی پڑے دیش سے معافی مکھر ہو سکے اس طرح کے پرشاد مکھر جی جو معافی دوارہ روک گائے گئے ہیں راہل گاندی پہ وہ ان پاپوں سے مکھر ہو سکے یہ جو کانگریس پارٹی نے جمہو کشمیر میں ستر سال پاپ کیے گناہ کیے اس کے لیے انہیں معافی مانگنی پڑے گی ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ کانگریس پارٹی جو دیش بھگت شہید ہو گئے جو آتنکواد سے لڑتے لڑتے سیویلینز شہید ہو گئے جو ہماری سینہ پولیس پیرا ملٹری فورسز کے جوان جو آتنکواد سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ان سب شہادتوں کی گناہ گار کانگریس پارٹی ہے اور شری راہل گاندی جی کو اس کے لیے معافی مانگنی پڑے گی رہنہ صاحب رہنہ صاحب جس سے راہل گاندی مارا جنہیت ہے کہ کشمیر میں آ رہے ہیں وہ پھر اور یہاں پر ریپرے کھیل کے پیچھر سپاہ جاتے ہیں ریپرے جب آپ کے ہیں اور کے بائس ہی کے ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری امید بانچ کچھ ہے اس پر چراہ ہو گئے چراہ ہو گئے ریپرے